ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈلائنز کرونا وارث کی تیسی لہر نے مزید ایک سو اٹالیس جانے لے لی ایک ہی روز میں پانچ ہزار چار سو ننانوے نئے مریض سامنے آگئے شگر مافیا قانون کے تابع نہیں آنا چاہتا وزیراعظم کہتے ہیں سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے کسی بھی معاشرے کی پہچان امیر لوگوں کے رہن سہن سے نہیں ہوتی پاک ایران تعلقات مستقم کرنے کے عظم کا آدھا وزیر خارجہ شام احمد کریشی نے ایرانی سپریم لیڈر اور صدر کی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اہام اداروں کی رکنیت حاصل کر لی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تینوں کمیشنز کی رکنیت یکم جنوری دوہزار بائیس سے سنبھالے گا ساد رزوی کو رہا نہیں کیا کیونکہ وہ قتل اور دہشتگردی کے تحت گرفتار ہیں شیخ رشید کہتے ہیں جو شخص قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اسے ہاتھ ملے گا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے 148 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 16600 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تجریح شدہ کیسز کی تعداد 7,72,381 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,488 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 2,76,535 سین میں 2,74,196 خیبر پختونخواہ میں 1,8,462 بلوچستان میں 21,127 گلگت بلتستان میں 5,204 اسلام آباد میں 70,984 جبکہ آزاد کشمیر میں 15,873 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,13,19,832 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,301 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,72,619 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,528 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 148 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,600 ہو گئی پنجاب میں 7,664, سن میں 4,569, خیبر پختون خواہ میں 2,953, اسلام آباد میں 649, بلوچستان میں 225, گلگت بلتستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 4,46 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم نے کہا ہے کہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا شگر مافیا بھی قانون کے تابع نہیں آنا چاہتا شگر مافیا مہنگی چینی بیچتا ہے ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ شگر مافیا کو کچھ کہیں تو سمجھتے ہیں ہم کوئی خاص لوگ ہیں وہ پی ڈی ایم جیسے الانسس کرتا ہے یہ اتحاد بنا کر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہمیں قانون کے نیچے نہ رکھیں نوشہرہ میں جلزوی ہاؤسنگ سکیم کے حوالے سے منقضہ تقریب سے وزیراعظم عمران حان نے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ منصوبے سے کم آمدنی والے افراد کو اپنا گھر میسر آئے گا جو معاشرہ غریب طبقے کا خیال نہیں رکھتا وہ ترقی نہیں کرتا کسی بھی معاشرے کی پہچان امیر لوگوں کے رہن سہن سے نہیں ہوتی کمزور طبقے کی ضروریات پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے پورے ملک میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ شروع کیا ہم نے پوری کوشش کی کہ سرکاری زمین پر سستے گھر بنے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہر گھر پر حکومت نے تین لاکھ روپے سبسیڈی دی بینکوں سے محایدہ کیا ہے کہ شرح منافع تین فیصد ہو جو معاشرہ غریب طبقے کا خیال نہیں رکھتا وہ ترقی نہیں کرتا معاشرے کی پہچان امیر لوگوں سے نہیں ہوتی معاشرے کی پہچان کمزور طبقے کی زندگی سے ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ حکومت ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لے آئی امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ کوریج نہیں دے سکتے قبل عزی وزیراعظم نے نوشہرہ جلزوئی میں نیا پاکستان فلیٹس کا سنگ بنیانت رکھا عمران خان نے پودا بھی لگایا گورنر وزیراعلا خیبر پختونخواہ بھی تقریب میں شریک ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی صدر حسن روحانی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور سرحدی انتظام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی عظم کا آدھا کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ مغدوم شاہ محمود قریشی کی ایران میں صدارتی محل آمد پر ان کا پورتا پاک خیر مقدم کیا گیا وزیر خارجہ نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم عمران خان کی جانب سے صدر روحانی اور برادر ایرانی قوم کے لئے نیک تمناو اور خیر سگالی کا پیخم پہچایا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ایرانی صدر حسن روحانی کے ماں بین ہونے والی ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور سرحدی انتظام کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عظم کا آدھا کیا گیا ہے مغدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستانی قیادت کشمیری مسلمانوں کے نکتہ نظر کی مسلسل حمایت پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی اور صدر حسن روحانی کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے وزیر خارجہ نے ایرانی صدر سے پاکستان اور ایران کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لئے مختلف طریقہ ہائیکار پر گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک میں مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور زبان پر مبنی خوشکوار، قریبی اور مضبوط تعلقات استوار ہیں ہم وزیر اعظم عمران خان کے ویجن کی روشنی میں برادر ملک ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے استحکام کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لئے پورظم ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اداروں کی رکنیت حاصل کر لی تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے جرائم کی روک تھام خواتین سے متعلق کمیشن اور پاپولیشن اینڈ ڈیولپنٹ کمیشن کی رکنیت حاصل کی ہے اور پاکستان تینوں کمیشن کی رکنیت یکن جنوری دوہزار بائیس تک سمحالے گا کمیشن مختلف معاشی امہ شرطی امور پر بین الاقوامی کردار ادا کرتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سربراہ ٹی ایل پی سات رزوی کی رہائی نہیں ہوئی بلکہ وہ تین سو دو اور سیون ایٹی اے کے تحت گرفتار ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں جو کچھ ہوا اس لڑائی میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوا سوشل میڈیا کا اصل مقصد پاکستان کے آمن کو تباہ کرنا تھا ساری صورتحال میں بھارت سے دو دو لاکھ لوگ آن لائن تھے بھارت ہمیں ایف اے ٹی ایف میں خراب کرنا چاہتا ہے ہماری افواج نے جانوں کا نظرانہ دے کر دہشتگردی ختم کی سوشل میڈیا نے جو کیا اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے دو دو لاکھ لوگ ایٹ ای ٹائم آن لائن تھے انڈیا سے آپ دیکھیں نا دو دو لاکھ لوگ جو ہیں کیونکہ وہ ان پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید یہ اس ملک میں دنیا میں اس وقت کیونکہ ہم فیٹف میں ستائیس میں سے ہم نے چوبیس پوائنٹ حاصل کر لی ہیں تین پوائنٹ رہ گئے ہیں وہ فیٹف میں ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پھر گریے سے بلیک میں چلے جائیں وزیر داخلہ نے کہا کہ ساتھ رزوی سمیں دو سو دس ایف آئی آر قانونی مرحلے سے گزریں گی ان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے اور وہ تیس روز میں اپنا جواب داخل کرا سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو ان کے پاس تیس دن کا حق ہے ابھی تو تیس میں دن بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں پھر سیکٹری انٹیریئر ایک کمیٹی بناتے ہیں ان میں ان کو بھی شنوائی کا حق ہے سو بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ تیس دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں جو کسی کے فرقے کو چھیڑے نہیں اور اپنا فرقہ چھوڑے نہیں محرم عید ملاد النبی سمیت تمام ایونٹ پر مسائل پیدا ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے اس تحکام کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی کوشش کریں گے کوئی ایک پالیسی لائیں جو شخص قانون کو ہاتھ میں لے گا قانون اسے ہاتھ میں لے گا منسٹری ایک بہت بڑی پالیسی لانے جا رہی ہے ہر روز ہمیں ان قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے محرم آ جاتا ہے محرم کی سیکیورٹی کا محرم العرام کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے عید ملاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہے دوسرے معاملات کا مسئلہ ہے مسئلوں میں خطاب کا مسئلہ ہے مسئلوں کے ریجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے مدرسوں کا مسئلہ ہے سو ان ساری چیزوں پر انٹیریئر منسٹری ایک پالیسی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی فتنہ انگیزی ہیٹ سپیچز کو خاتمے کے لیے سخت کنجہ ڈالا جائے ہم ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے برطانوی ہائی کمیشنر سے بات ہوئی ہے اور کہا ہے نواز شریف کو پاکستان واپس بھیج دیں اور انہیں ریڈ لسٹ میں شامل کریں ہم نے برطانوی کمیشنر سے کہا کہ ہم جانوں کے قربانیاں دے رہے ہیں برطانیہ نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کوئی مصبت جواب نہیں دیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد